بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حرام رشتے سے دور رہو گے تو حلال رشتے میں سب کچھ مل جائے گا عزت محبت مان اور جنت بے وکوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن کر زندگی بسر کرتی ہے لیکن اکل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی بسر کرتی ہے اگر مرد روزانہ چار مرتبہ بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی اپنے مخالف کو اپنے آنسو نہ دکھانا اس کے سامنے ہمیشہ تمہاری مسکراہت ہونی چاہیے عورت کا پورا زور بے پردگی اور فیشن پرستی پر ہے مگر پھر بھی زد کرتی ہے کہ مرد اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے ہر بار گلتی عورت کی نہیں ہوتی مرد میں بھی بہت خامیاں ہوتی ہیں ایک دوسرے کی کمزوریوں پر پردہ ڈال کر اسلاح کرنا اسی کا نام نکاح ہے ایک بہت خوبصورت کہاوت ہے تم جب چاہو دور تو جا سکتے ہو مگر جب چاہو میرے قریب نہیں آ سکتے سوچ سمجھ کر کسی پر اعتبار کرو کسی ہم درد کو درد بنتے دیر نہیں لگتی جب لوگوں کو تم سے کام ہوتا ہے تو ان کے لہجے میں روح افضاء اتر آتا ہے جو لوگ ہمیشہ دوسروں کے کاموں کے اندر کیڑے نکالتے رہتے ہیں یقین جانو ان کا اپنا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوتا آج کے معاشرے میں حج کرنے کے بعد اکثر لوگوں کے نام کے ساتھ حجی لگنے کے علاوہ وہ کوئی اور تبدیلی نظر نہیں آتی بہت سخت الفاظ بولتے وقت اکثر لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے سوچ اگر اچھی ہو تو انسان کی تو رب کریم تقدیر بدل دیتا ہے انسان کا برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا کہ برے وقت کے اندر اپنوں سے لگائی ہوئی امیدیں انسان کو توڑتی ہیں پریشان نہ ہوا کرو ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرو کیونکہ پریشانی سے تکلیفیں دور نہیں ہوتی بلکہ انسان کا آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے رشتے ہر بار قصور سے نہیں بلکہ انسان کے ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں زندگی میں کوشش کرنا کسی کی روح کو زخمی نہ کرنا کیونکہ زخم جسم کے ہوں تو ہزاروں طبیب دوائیں مل جاتی ہیں مگر روح کے طبیب بازاروں سے نہیں ملتے حقوق علباد کا ضرور خیال رکھو تمہارے آنسو اتنے ہی ہونے چاہیے کہ کوئی خرید نہ سکے اور اپنی ہنسی کو اتنا سستہ کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے انسان کی قسمت اتنی بار بدلتی ہے جتنی بار وہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے یاد رکھنا وقت کا جواب انسان کے جواب سے ہمیشہ بہترین ہوتا ہے اور وقت صرف تب جواب دیتا ہے جب انسان کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے سبر کا دامن تھام لیتا ہے اگر اپنے دھوکہ نہ دیتے تو کس طرح پتہ لگتا کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا ہے اور اکیلا ہی چلا جائے گا ہو سکتا تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے مگر شکر کرنے کے لیے تو تمہارے پاس ضرور کوئی چیز ہوگی اپنی ذات سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ ورنہ بہت پریشان ہو جاؤ گے اللہ کریم راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے مگر اطا صرف بہتر وقت پر کرتا ہے جب تمہارا دل اپنوں سے خفا ہونے لگے تو خاموش رہنے کی کوشش کرنا مگر کڑوا بول کر اس کی بے عد بھی نہ کرنا اگر انسان کو ایک دوسرے کی نیتوں سوچوں کا پتا لگ جائے تو ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کریں اور شکر کرو اللہ نے عیب چھپائے ہیں عورت کی عزت ڈپٹا ہوتا ہے اگر عورت اس کو اتار دے تو کون اس کی عزت کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے کچھ راستے اللہ پاک ہماری حفاظت کے لیے بند کر دیتا ہے کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے زندگی کے ہر موڑ پر جہاں انسان پر امتحان ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالی کی مدد بھی موجود ہوتی ہے جس انسان کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے اپنے اندر ایسا انسان ڈھونڈو جو صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیئے لوگوں کے پاس صرف تب تک بیٹھو جتنی ان کی ضرورت ہے ورنہ ان کو نہ تمہارے وقت کی اہمیت ہوگی اور نہ تمہاری عزت باقی رہے گی رب کریم تمہارے دلوں کو نہیں دیکھتا اور نہ تمہارے لباس کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے کاموں اور دلوں کو دیکھتا ہے زندگی کی تلق حقیقتوں سے پیچھا چھڑوانا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ موت سے بچنا انسان کو زندگی کی سمجھ تب آتی ہے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کا تو صرف استعمال کیا جا رہا ہے تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی وہ وقت جو گزر گیا وہ الفاظ جو موں سے نکل گئے وہ اعتبار جو ایک مرتبہ ٹوٹ گیا وہ موقع جو ایک دفعہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا زندگی میں اہمیت ہمیشہ اس کو دو جو تمہاری قیمت کو سمجھتا ہو جب گھر کے فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو جان لیں آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے سسرال آتے وقت عزت اور اہمیت کی امیدیں میکے میں ہی چھوڑ کر آنی چاہیے دھیٹ بن کر زندگی بہت خوشگوار گزرتی ہے بھولنے کی پرابلم ہو جائے یا یاد داشت کمزور ہو جائے تو خجور اور بادام دودھ کے ساتھ روزانہ کھاؤ کبھی کوئی بات نہیں بھولے گی نظر کی کمزوری ہو جائے تو چائے میں سونف ڈال کر پیا کرو نظر ٹھیک ہو جائے گی جس طرح لیمو کی ایک بوند ہزار لیٹر دودھ کو بھی برباد کر دیتی ہے اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے کچھ اداسیوں کو کسی کے ساتھ بھی نہیں بانٹنا چاہیے ان کو بس اللہ کریم کے ساتھ ہی بانٹنے میں سکون ملتا ہے جن رشتوں میں ہم سستے پڑ جاتے ہیں وہ رشتے ہم کو بہت مہنگے پڑ جاتے ہیں سردی کے موسم میں اپنی چار دیواری کے اندر موجود گرم بستر جیسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا مت بھولیں اس دنیا کے اندر کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے کئی طرح کے چہرے ہوتے ہیں جو ہم کو بیوکوف بنا جاتے ہیں یہ سوچے بینا کہ ہم پر کیا گزرے گی مزاج کے خلاف بات پر مسکرہ دینا لڑنے سے بہتر ہے اگر ہمارے بچوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نظر نہیں آتی تو ہم کو اپنی تربیت کی سب سے پہلے ضرورت ہے لوگوں کو اس وقت برا کہو جب تمہارے اندر کوئی برائی نہ ہو اس وقت لوگوں کو گناہگار کہو جب آپ کے پاس گناہ نہ ہو درد آپ کو مضبوط بنا دیتا ہے آنسو آپ کو بہادر بنا دیتے ہیں اور دل کا ٹوٹنا آپ کو سمجھدار بناتا ہے اگر آپ گزرے ہوئے کل سے آنے والا کل مختلف چاہتے ہیں تو پھر آج آنے والے کل کے لیے زیادہ زور لگائیں سبر کا گھونٹ دوسروں کو پیلانا آسان ہے خود پیتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک کطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے وقت کی سکھائی باتیں تا عمر یاد رہ جاتی ہیں سر وہی کٹواتا ہے جو اٹھاتا ہے جھکے ہوئے سروں کو کٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے موت تو لازم ہے سر اٹھا کر جیو حق اور سچ کے لیے سر اٹھا کر جینا ہی اصل جینا ہے اگر آپ سب مشکلات اور پریشانیوں سے لڑ کر یہاں تک پہنچے ہو تو یقین کرو آگے بھی آپ ہر مشکل وقت کا سامنا کر سکتے ہو غیبت کرنا کمزور انسان کی آخری کوشش ہوتی ہے